پیسہ اتنا بھی قیمتی اپنے اوپر نہ بناو اتنا قیمتی بھی نہ بناو کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے نفرت پیدا ہو جائے ایک غریب آدمی کے ساتھ اگر محلے میں دس لوگ بھی پیار محبت سے پیش آتے ہیں تو عرب و قرب و پیسہ شاید انور کا ہو یا جس کا بھی ہو اس پہ لط مارتا ہوں میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں اگر کوئی عالم آپ کو جواب دیتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے آپ کو طریقہ سمجھاتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کرو اور آپ اس پر اٹھ کر اپنی جہالت والا انداز سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تارک مسود کیا ہے یہ وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تارک مسود جو ہے وہ اس وقت تمام علماء کی موجودگی میں برینڈ ہے برینڈ اور برینڈ وہ ہوتا ہے جس سے اوپر اور کوئی نہیں ہوتا صحیح ہے نا اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں سو کہنے کا مقصد یہ کہ شاہد انور اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی سمجھ کر تارک مسود کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے اس کی وجہ ہے کہ تارک مسود اور شاہد انور میں زمین آسمان کا فرق ہے شاہد انور اپنی ویڈیوز میں کچھ بد اخلاق زبان استعمال کر کے تارک مسود کو جواب دیتے ہیں اور وہاں سے تارک مسود اس کو جواب کچھ اتنے پیارے انداز سے دیتے ہیں جس کو سن کر ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ تعلیم والا آدمی کا یہ انداز ہوتا ہے اور جہاں دوسرے طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جاہل انسان جو کہتا ہے تعلیم حاصل نہیں کرو فضول ہے تو بھائی جب تیرے پاس تعلیم نہیں ہے اور تم تعلیم نہیں حاصل کرو کا درس دیتے ہو تو پھر تیرے ہی جیسے اولاد پیدا ہو کر بڑے ہوں گے اور بینہ تعلیم کا ان کا یہی زندگی ہوگا صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گا شاید انور کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو پیسہ جو ہے نا زمین سے مٹی سے آسمان سے اور پہاڑ توڑ کر دے سکتا ہے لیکن اگر آپ جاہل ہو تو آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ایک چیز اور بتاتا چلوں گا تارک مسود الحمدللہ ایک ایسا برائنڈ ہے کہ جس کے پاس پیسو کی بات کی جائے تو ہر شخص اندازہ لگا کر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیس لاکھ روپے مہانہ کماتا ہوگا صحیح ہے نا اور اگر اس کے علاوہ شہرت کی بات کی جائے تو سب سے آلہ ٹرینڈنگ میں چلنے والے شخص کو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے تارک مسود صاحب تو تیسرے جانب اگر تارک مسود صاحب کو دیکھا جائے علم کے حوالے سے تو شہرت کی شہرت علم اگر شہرت ملیے تو علم کی وجہ سے ملیے اور علم میں بھی وہ برینڈڈ ہے تو اس لئے میں یہ کہتا چلوں گا شاید انور کو کہ اپنے الفاظ آپ واپس لیں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کو کسی بندے کو روست کرنا ہے کسی بندے کو آپ کو سمجھانا ہے کسی بندے کو آپ نے کوئی درس دینی ہے کسی بندے کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے تو اس میں آپ نے تارک مسود کو بیچ میں نہیں لانا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک لفظ اور کہوں گا اور ویڈیو کو ختم کر دوں گا کیونکہ تارک مسود is the all time branded man of world اور آپ کیا چیز ہو آپ ایک ایسے انسان ہو کہ جو دوسرے انسان کو یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کہ اس سے بڑا آدمی کبھی بھی نہیں بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا پیسو کے بڑے آدمی میں کیا چیز ہے اصل بڑا آدمی وہ ہے جس نے علم آسل کیا ہو جس نے شورت آسل کیا ہو جس کا نام لے کر بندہ کہہ سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بندہ دیکھو مثال دیتا ہوں مثال نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے مولانا تارک مسود صاحب کا نام جہاں آتا ہے تو ہر شخص اس محفل میں اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ اب پوری بیس جو ہے وہ علماء پر ہوگی یہاں بات جو ہے وہ دین اسلام کی ہوگی اس محفل میں بات جو ہوگی اس میں ہمیں سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا اور جہاں بات شاید انور کی آتی ہے تو سب لوگ بولے گا ابے یار اگر بولنا بھی ہے تو بوسڑی والا بولنا ہے اگر بولنا بھی ہے تو گالیاں دینی ہے اگر بولنا بھی ہے یہاں تو بس بداخلاقی والی زبان کا استعمال کریں گے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئیں گی تو اس لئے ایسے محفل پہ میں لانت بیچتا ہوں جس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ اخلاق نام کی جس محفل میں کوئی چیز نہیں ہوگی نوری نور علم کا حاصل آپ کو ملے گا وہ محفل ہوگا مولانا تارک میسود صاحب کا محفل سو یہ تھی میری ویڈیو اور اس ویڈیو کے اندر سب سے بڑا سبق میں نے یہی دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جاہل بن کر زندگی گزارو پیسے کے بارے میں سوچو کہ پیسہ کیسے آئے گا اور دوسرے جانب تارک میسود تو اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھیں تارک میسود صاحب کے حوالے سے الفاظ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہے علم اگر ان سے ہم تک مل رہا ہے ہمیں وہ وہ باتیں دکھا رہے ہیں ہمیں وہ وہ باتیں سمجھا رہے ہیں جس سے ہماری زندگی میں ہم تبدیلی آتی ہے تو بتاؤ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر اس چیز کی ضرورت ہے زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اگر تارک میسود کو دیکھا جائے اور شاید انور کو دیکھا جائے تو ہر شخص تاریخ میں سود کو ووٹ ڈالے گا کہ یہ ہماری زندگی پیسہ کیا ہے آج کل غریب بندہ ہے وہ سو روپے میں گزارہ کر لے گا اور اگر امیر ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے سارا پیسہ ہی پیسہ ہے تو اس لئے علم جو ہے وہ پیسے کے سامنے بہت بڑی نعمت ہے اور پیسہ کچھ بھی نہیں ہے علم کے سامنے علم ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ویسے ہی مل جائے گا غریب سو روپے میں گزارہ کر لیتا ہے اور امیر بندہ وہ تو پیسہ ہی پیسہ ہے سو یہ دی میری ویڈیو نیکس ٹائم ایک نیو ویڈیو سے ملتے ہیں تب تک کرو گے بھائی اللہ حافظ